مووی کی شروعات میں ایک ٹرین شکاگو کی طرف جاتی بھی دکھائی دیتی ہے اس ٹرین میں کالٹر سٹیبن نام کا ایک آرمی پائلٹ بھی ہے جس کی چلتی ٹرین میں اچانک سے نیند کھلتی ہے نیند کھلنے پر اسے معلوم چلتا ہے کہ وہ کہاں ہے اس کے سامنے والی سیٹ پر کشیانہ نام کی ایک لڑکی بیٹھی ہوتی ہے جو اس سے بات کرنا چاہتی ہے لیکن کالٹر ابھی بھی شاک دیکھتا ہے اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ یہاں کیسے ٹرین میں آیا اور کیسے پہنچا وہ اتنا کھویا ہوا ہوتا ہے کہ ٹرین کانڈکٹر کی ٹکٹ مانگنے پار وہ اسے اگنور کر دیتا ہے کرشیانہ اسے ٹکٹ ڈھنڈنے میں اس کی مدد کرتے ہوئے اسے پوچھتے ہیں کہ وہ اتنا اسٹرینج بھی ہے کیوں کر رہا ہے لیکن وہ اسے جواب نہیں دیتا اور وہ اسے بھی نہیں پہچان پا رہا ہوتا ہے کہ وہ کون ہے کچھ ہی دیر کے لیے کالٹر ٹرین سے کچھ سیکنڈ کے لیے نیچے ادھر جاتا ہے اور پتہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اس وقت کہاں پر ہے پھر واپس آ کر کرشیانہ کے پاس اپنے سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے اور اچانک وینڈو میں اسے اپنا ریفلیکشن دکھائی دیتا ہے لیکن جب وینڈو میں وہ اپنے چہرے کا ریفلیکشن دیکھتا ہے تو وہ کسی اور کا چہرہ ہوتا ہے اب یہ دیکھ کر وہ بلکل ہی چونک جاتا ہے پھر کالٹر ٹوائلٹ میں جا کر آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھتا ہے لیکن آئینے میں اس کی جگہ کوئی اور دیکھ کر وہ کنفیوز ہو جاتا ہے تب ہی وہ اپنے جیب سے ویڑن نکال کر اپنی آئیڈی سے اپنے فیس کو میچ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن فوٹو اور میرر میں دو الگ الگ لوگ دیکھتے ہیں کرشیانہ ٹوائلٹ کی باہر اس کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے وہ اسے جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ سین فینٹس آخر کون ہے تب ہی ٹرین میں ایک زورو کا بوم بلاسٹ ہوتا ہے اب اگلے سین میں کالٹر کی نیند پھر کھلٹی بھی دکھائی دیتی ہے اب کی بار وہ اپنے آپ کو ایک نئی جگہ پر پاتا ہے تب ہی اسے پھر سے ایک مہیلہ کی آواز سننائی پڑتی ہے وہ اسے بتا رہی ہوتی ہے کہ وہ اس وقت کہاں پر ہے اور اسے کچھ کوششن پوچھتی ہے لیکن کالٹر اس کا جواب نہیں دیتا وہ ابھی بھی کنفیوز ہے کہ وہ کہاں ہے اور کیوں ہے تب ہی کالٹر کو سامنے منٹر پر ایک مہیلہ دکھائی پڑتی ہے جو اسے لگاتار انسٹرکشن دے رہی ہوتی ہے کالٹر اسے پوچھتا ہے کہ وہ کون ہے وہ اس کو بتاتی ہے کہ وہ اس کی میموری کو ری بیلڈ کرنے کا پروسیجر کر رہے ہیں پھر اسے وہ سامنے منٹر پر تاش کے پتے دکھا کر کچھ ایکسسائز کروانا چاہتی ہے لیکن کالٹر اپنی سیڈ سے اتر جانا چاہتا ہے لیکن منٹر پر مہیلہ لگاتار اسے انسٹرکٹ کرتے ہوئے ایکسسائز کروانا جاری رکھتی ہے تب ہی منٹر پر کچھ دیر کے لیے ڈاکٹر اوٹلیج کچھ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تب ہی کالٹر اپنے فادر سے بات کرنے کی اچھا بتاتا ہے لیکن منٹر پر مہیلہ اسے لگاتا ہے ٹرین میں بوم کے بارے میں پوچھتاچ کرتی رہتی ہے اسے تب ہی معلوم ہوتا ہے کہ ٹرین میں کرششانہ نے اسے کسی اور نام سے بلائے تھا اور اسے کوئی اندازہ نہیں ہے کہ ٹرین میں بوم بلاسٹ کس نے اور کیوں کیا ہے تب ہی منٹر پر اسے پھر سے ٹرین کی گھٹنا کو یاد کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کالٹر دیماغ پر کافی زور ڈالتے ہوئے ٹرین کے سارے انسیڈنٹ کو یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے اب ریوائن میں وہ جا کر یاد کرتا ہے تو وہ پاتا ہے کہ ٹرین میں وہ کرششانہ کے پاس بیٹھا تھا وہ اسے بات کر رہی ہے وہ اسے بتا رہی ہے کہ وہ اسے کافی زیر سے ناوٹس کر رہی ہے تب ہی ایک مہیلہ سامنے سے اس کے شو پر کالڈرنگ رہا دیتی ہے کالڈر کرششانہ کو بتاتا ہے کہ یہ تو وہی ٹرین ہے پر کتنی الگ ہے تب ہی وہ اپنے واش میں ریال ٹائم ایڈجسٹ کرتا ہے تاکہ سارے انسیڈنٹس ریال ٹائم میں ریالیسٹک دکھائی دیں پھر وہ کافی ہو تیجنا اور جوش سے بھرا دکھائی پڑتا ہے وہ ٹرین میں بومر کا پتہ لگانا چاہتا ہے تب ہی ایک کو پیسنجر ٹرین کی ڈیلیڈ ہونے کی بات کرتا ہے تو وہ کود کر اپنی سیڈ سے اس کی سیڈ پر جا کر پہنچتا ہے کو پیسنجر کالٹر کے اس روئیے سے گھبرا جاتا ہے تب ہی کرششیانہ اسے بتاتی ہے کہ کالٹر ایک کومیڈین ہے اور اسے ایسے مزاق کرنے کی عادت ہے پھر کالٹر وہاں سے اٹھ کر ٹرین میں بوم کی تلاش میں ڈھونٹا فیرتا دیکھتا ہے تب ہی اسے ایک سٹوڈینٹ ٹرین سے اتر کر کسی کو وارل لٹاتے ہوئے دکھائی دیتا ہے کالٹر پھر سے دماغ پر زور ڈال کر سوچتا ہے کہ ٹرین میں بلاسٹ کس طرح وہا تھا تب ہی اسے کچھ یاد آتا ہے اور وہ ٹرین کی ٹوالٹ کی طرح پہنچتا ہے اس کی نظر ٹوالٹ کی اوپر وینٹیلیشن کی طرح جاتی ہے وہ اسے کھول کر دیکھتا ہے اور ایٹیلیشٹ اسے بوم مہادک جاتا ہے وہ اسے انسٹرکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تھوڑی دیر کے بعد باہر آنے پر اسے ایک ایڈی ملتی ہے جسے وہ اپنے کوپ پیسنجر کو دکھاتے ہوئے جھوٹ کہتا ہے کہ وہ سیکیورٹی پرسن ہے اور ٹرین میں کچھ سیکیورٹی ریزن سے سبھی کو ٹرین میں کچھ دیرے کے لیے اپنے سارے ڈیوائزز بند کرنے ہوں گے لیکن ٹرین میں کوئی بھی اس کی باتوں پر بھروسہ نہیں کرتا جب اسے اس کے کہنے کے بعد ایک آدمی لیپ ٹوپ پر کام کرتے ہوئے دکھائے دیتا ہے تو وہ اس کے لیپ ٹوپ کو بند کر کے اس پر مکہ مارتا ہے اور وہیں پر گرہ دیتا ہے اب یہ دیکھ کر سب ہی چونگ جاتے ہیں کرشیانہ دوڑ کر اس آدمی کو سمالتی ہے تب ہی کالٹر کہتا ہے کہ زیادہ چندہ کی بات نہیں کیونکہ نہ ہی وہ خود اور نہ ہی وہ سب ریل ہیں تب ہی ٹرین میں دھماکہ ہو جاتا ہے اور وہ پھر سے سپنے سے واپس آجاتا ہے تب ہی گارڈوین کہتی ہے کہ اس کی پلسز کو اسٹیبلائز کیا جائے پھر مانیٹر پر وہ اس سے پوچھتی ہے کہ کیا اس نے بوم کو دیکھا تب کالٹر اسے بوم دیکھنے کی بات بتاتا ہے لیکن وہ اسے ڈاکٹر روٹلیس سے بات کروانے کو کہتا ہے کیونکہ روٹلیس کمانڈک آفیسر ہیں کالٹر سوچتا ہے کہ آج سے دو دن پہلے وہ افغانستان میں تھا لیکن گارڈوین کہتی ہے کہ تم دو میانے پہلے وہاں تھی وہ ابھی بھی کنفیوز رہتا ہے لیکن وہ اسی بیچ مانیٹر پر سے آ رہے ٹرین سے جڑے سوالوں کا جواب بھی ساتھ دے رہا تھا کالٹر اس سے اس مشن کو کنٹینیو کرنے سے پہلے اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے لیکن گارڈوین کالٹر کو کچھ بتانے سے پہلے ایک بار ڈاکٹر روٹلیس سے پوچھتی ہے گارڈوین کالٹر کو بتاتی ہے کہ جس ٹرین میں وہ تھا اس میں پہلے ہی صبح بلاسٹ ہو چکا ہے اور ایسے ہی اٹیکس ہونے ہیں سین فینڈریس اس سمیں ٹرین میں ہی تھا جو کہ اب کالٹر بنا ہوا ہے کالٹر کو ان کی باتیں بالکل بھی سمجھ میں نہیں آتی وہ اس ٹاپک پر اور انفرمیشن کے لئے اسے پوچھ کرتا ہے کالٹر اسے جہاں اس نے بوم دیکھا تھا اس کے بارے میں بتاتا ہے اور اس میں کس طرح کے ڈیٹونیٹر تھے یہ بھی کہتا ہے گارڈوین اسے بتاتی ہے کہ کس طرح سے ڈیٹونیشن کو پلان کیا گیا تھا وہ کہتی ہے یہ اس سمیں پلان کیا گیا تھا جب ٹھیک بگل سے ٹرین گزر رہی تھی تاکہ دونوں میں ایک ساتھ دھماکا ہو سکے اس کے لئے بومبر نے کافی نزدیک سے سارے چیزوں کو اوبزر کیا تھا وہ اسے ٹرین کے پیسنجرز پر کنسٹرٹ کرنے کو کہتی ہے اور ساتھ ہی اس کی پرفارمنس پر بھی جو ٹاس اس کو دیا گیا تھا وہ اسے پھر سے ٹرین میں واپس بھیستے ہیں کالٹر کرشانہ کے ساتھ ویسے ہی بات کرتے ہوئے اٹھتا ہے ایک محلہ کرشانہ کے شوز پر کافی گرا دیتی ہے لیکن وہ اس بات کا برا نہیں مانتی تب ہی کالٹر اس پر کمنٹ کرتا ہے اور اسے یہ ایونٹ اب ریا لگنے لگتا ہے کالٹر ٹرین کے کنڈکٹر سے پیسنجر کی شکایت کرتا ہے تب ہی کنڈکٹر اسے الٹا اسٹرینجر کی طرح دکھنے کو کہتا ہے تب ہی وہ کرشانہ کو کہتا ہے کہ اسے آگے سے کوئی ساسپیسیس دکھے تو اسے اپنے پاس بٹھانے کو کہنا ہے انہیں یہ بھی بتانا ہے کہ یہ ایک گیم ہے وہ باقی کو پیسنجر کا مزاق بناتی ہے بینا کسی کو سیریسٹی لیے ہوئے ساتھ ہی وہ اور کسی پر کچھ نہ کچھ کمنٹ کرتی جاتی ہے کہ وہ ان کے بارے میں زیادہ جانتی ہے تب ہی کالٹر کو ٹرین کے باتروم سے ایک آدمی نکلتا دیکھتا ہے اور کرشانہ اس پر بھی کمنٹ کرتی ہے پھر کالٹر سین کا نارڈ بک پڑھنے لگتا ہے اس میں کرشانہ کا نام لکھاوا ملتا ہے وہ کرشانہ کے ساتھ اس آدمی کی پیچھ جاتا ہے جسے وہ تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا کالٹر کرشانہ کو اسٹیشن کے باہر کھڑے رہنے کو کہتا ہے اور خود اس آدمی کے پیچھے پیچھے باتروم تک پہنچ جاتا ہے باتروم میں جانے کے بعد وہ آدمی اسے بیمار دیکھتا ہے اس کو وار کمفرٹیبل کر دیتا ہے پھر وہ آدمی باتروم سے باہر جلا جاتا ہے کالٹر اس کا پیچھا کرتے بھی اس کے پاس پہنچتا ہے پھر وہ بینچ پر اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے اور فون کے لئے کہتا ہے وہ آدمی کالٹر سے بات کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں دکھاتا اور اسے اکیلا چھوڑ دینے کو کہتا ہے تب ہی کالٹر اس پر اٹیک کر دیتا ہے اور اسے فون کے بارے میں پوچھتا ہے اور تب ہی اچانک سے بوم پھڑ جاتا ہے کالٹر کو اس آدمی کے بومبر ہونے کا سندھے ہوتا ہے اب کالٹر اب بھی اس آدمی سے کنوش نہیں ہوتا وہ آدمی کالٹر کو ریلوے ٹریک پر دھکیل دیتا ہے اور تب ہی اچانک سے ٹرین آتی ہے اور کالٹر ختم اس کی نیند پھر سے ایک نئی جگہ پر کھلتی ہے اس جگہ کافی ٹھنڈ ہوتی ہے گوڈوین کے ساتھ کام کرنے والا ایک آبنی اسے اس گھٹنا کے بارے میں بتاتا ہے تب ہی وہ گوڈوین کے ساتھ ڈاکٹر اٹلیج کے پاس پہنچتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آج تک کسی کے ساتھ ایسی گھٹنا آپ تک نہیں بھی ہے وہ انہیں کالٹر کو لگاتار سینگل بھیجنے رہنے کو کہتا ہے اور اس پر نظر رکھنے کو بھی اسی بیچ کالٹر کو ٹولکٹ ملتی ہے اور ٹولکٹ کی مدد سے وہ پاور سپلائی آن کرتا ہے اسے منٹر پر کچھ آوازیں سنائی دیتی ہے ادھر کمپیٹر پر گوڈوین کے جگہ روٹلیج دکھائی پڑتا ہے اور کالٹر گوڈوین دوارہ بھیجے گئے پیسج کو دیکھتا ہے اور اسے کال کرنے کی کوشش کرتا ہے ڈاکٹر روٹلیج اس سے باتچیت میں بتاتا ہے کہ انہوں نے ایک چیز انیونٹیڈ کی ہے جس کے اندر وہ ہے ابھی وہ ایک مشن پر ہے ادھر کالٹر ٹرین کی پیسنجر کی جان بچانے کی بات کرتا ہے تب ہی گوڈوین اسے سمجھاتی ہے کہ ٹرین میں پیسنجر کی جان بچانا ہمارا مشن نہیں ہے کالٹر اپنے سروائب کے بارے میں پوچھتا ہے تو روٹلیج اسے بتاتا ہے کہ وہ صرف سورس کورڈ میں سروائب کر سکتا ہے کالٹر کو ان کی یہ بات بلکل بھی سمجھ نہیں آتی اور وہ اس کا مطلب اس سے پوچھتا ہے روٹلیج بتاتا ہے کہ سورس کورڈ کوئی ٹائم مشین نہیں ہے لیکن وہ اس سے کافی ملتا جلتا ہے اس میں ٹائم کو ریس آئیمنٹ کیا جا سکتا ہے وہ اس سے گھٹنا کے جگہ پر جا سکتا ہے اور اس سے پیرلل ریالیٹی کے طور پر ریپورٹ کر سکتا ہے سین فینٹریس کی نظروں سے جس سے اس کو لنک کیا گیا ہے کالٹر گارڈوین کو بتاتا ہے کہ وہ کسی کی جان بچانا چاہتا ہے وہ اس کا نام پوچھتی ہے اور آن لائن اسے ڈھونٹی ہے تب ہی وہ کالٹر کو بتاتی ہے کہ اس صبح کرشیانہ کی بھی موت ٹرین میں ہو گئی تھی اسے ابھی بھی ان گھٹاوں کے بارے میں کچھ ٹھیک سے سمجھ نہیں آتا لیکن وہ کالٹر کو پھر سے ٹرین میں بھیجنے کے لئے راجی ہو جاتے ہیں کیونکہ شکاکو کی سینٹر میں دوسرے اٹیک ہونے کی سنبھاو نہ ہوتی ہے انہیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس بار بومر نے گندی طریقے سے پورے شہر کو تباک کرنے کا پرانہ منایا ہے آرمی چاہتی ہے کہ اگر وہ ٹرین کی بومر کا پتہ لگا لے تو اس سے شہر میں ہونے والے بلاسٹ کو رکا جا سکتا ہے کالٹر کے جانے سے پہلے گارڈوین اسے ٹرین میں ہینڈ گن کی بات کہتی ہے اور اسے اس مشن کے لئے ہر فورس کے لئے جس کی ضرورت ہے اوثرائز کرتی ہے کالٹر کی نیند پھر سے ٹرین میں کھلتی ہے اسے کرشیانوں کو دیکھ کر اس بار نراشہ ہوتی ہے وہ اس سے تھوڑی بہت بات کرتا ہے اور دھیرے دھیرے اس کے پرے میں پڑ جاتا ہے کالٹر ایک مشن پر ہے جسے اسے پورا کرنا ہے تب ہی وہ ٹرین میں گن کو ڈھونڈنے نکل جاتا ہے جس کی ہونے کی جانکاری گارڈوین نے اس کو دی تھی اور وہ گن اس کو مل جاتی ہے لیکن وہ اچانک سے ٹرین کے کنڈیکٹر کے ہاتھوں گن کے ساتھ پکڑا جاتا ہے تب ہی وہ کنڈیکٹر پر گن تان دیتا ہے لیکن اسی وقت دوسرا کنڈیکٹر اس کے سر کے پیچھے سے وار کرتا ہے کالٹر کو جب ہوش آتا ہے تب اس کے سامنے کرشیانہ دیکھتی ہے اور اس کے خبر لیتی ہے وہ اسے سمجھ نہیں آتا کہ وہ اسے کیا بتائے ساتھ ہی اس کا ٹائم دھرے دھرے گزرتا جا رہا ہے تب ہی وہ کرشیانہ سے پوچھتا ہے اگر اس کے پاس جینے کے لئے صرف ایک منٹ ہو تو اس ایک منٹ میں وہ کیا کرنا چاہے گی پھر کالٹر ہی اس کو بتا دیتا ہے کہ وہ اپنے آخرے ٹائم میں اپنے پاپا کو کال کر کے سوری کہنا چاہے گا کرشیانہ اسے سب کچھ ٹھیک ہونے کی بات کرتی ہے تب ہی ٹریئر میں دھماکا ہو جاتا ہے کالٹر کے اس بار کسی نئی جگہ نید کھولنے کے پہلے اسے کرشیانہ کو لے کا رجیب سے سپنے آتے ہیں آگے وہ گارڈوین کو بتاتا ہے کہ گن کو ڈھونڈنا بیش ٹاڈیا نہیں تھا وہ اس کے ڈیٹ سے بات کرنا چاہتا ہے وہ اس سے بات کروانے کی بات کہتی ہے کالٹر اس پروسس کے بارے میں آٹ جانا چاہتا ہے کیونکہ اسے اس پروسس کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں ہوتا وہ تھوڑا ہٹ کر اسے دکھاتی ہے کہ اسے کہاں رکھا گیا ہے اور کہتی ہے کہ سورس کورٹ کے بارے میں زیادہ بتانے کی منائی ہے گارڈوین اور ادھک اپنا ٹائم خراب نہیں کرنا چاہتی اور اسے کہتی ہے کہ وہ اس میشن میں اچھا کر رہا ہے اور اسے پھر سے ٹرین میں اور انفورمیشن کے لئے واپس بھیج دیتی ہے کالٹر پھر سے ٹرین میں آ جاتا ہے وہ یاد کر کے ملیٹری بیچ ڈروگ کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے گارڈ بھی نے دکھایا تھا تب ہی وہاں کرشیان آ جاتی ہے کالٹر اسے اپنے ایک فرینڈ کی بات کرتا ہے جو افغانستان میں کئی کھو گیا ہے وہ اسے اس کا نام بتا کر ڈھونڈے کو کہتا ہے تب ہی اچانک ایک آمنی کو فون پر بات کرتا دیکھ وہ چوکرنا ہو جاتا ہے وہ اس کے پاس جا کر اس کی بیگ کی تلاشی لینا شروع کر دیتا ہے پھر وہ نوٹس کرتا ہے کہ ایک مہیلہ کے پاس آرمی میڈیکل سینٹر کا بیگ ہے جسے وہ بات کرنا اوپر پہنچتا ہے وہ اس کے بیگ میں ڈراب ایچ کی لیٹر کے بارے میں پوچھتا ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ اے کا مطلب ائر فورس اور ان کا مطلب نیلیس ہے کالٹر اس مہیلہ سے اس کا فون لے کر نیلیس ائر فورس بیس میں فون لگاتا ہے وہ ڈکٹر ہٹلیس کے بارے میں پوچھتا ہے اور انہیں اپنی جانکاری دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ان تک میسیج پہنچا دیا جائے کہ کیپٹن کالٹر اسٹیونز اسے بات کرنا چاہتے ہیں کرشچانہ اسے ڈھونٹی بھی ملتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ جس اکبانستان کے فرینڈ کی اسے تلاش تھی وہ کسی ایکشن میں دو مہنے پہلے مر گیا تھا اچانک کالٹر افغانستان کی یادوں میں کھو جاتا ہے اسے گوڈوین کی آواز پھر سے سنائے دیتی ہے جو اسے مینومنگ ایکسرسائز کروا رہی ہے جب اس کی آنکھ پھر سے نئے جگہ کھلتی ہے تو وہ گوڈوین سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ مر گیا وہ اسے بتاتی ہے کہ اس نے آن لائن ایک آرٹیکل دیکھا جس میں اس کے فادر اس کے دیت کے بارے میں میڈل لیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تب گوڈوین اسے بتاتی ہے کہ اسے اس وقت صرف ٹرین پر فوکس کرنا چاہیے باقی ساری باتیں اس وقت ہی ریلیونٹ ہیں کالٹر اسے پھر سے سچائی جانا چاہتا ہے اب گوڈوین اسے بتاتی ہے کہ اس کا برین کا پارٹ ابھی بھی ایکٹیو ہے لیکن باڈی ابھی منفرسٹیشن کر رہی ہے کالٹر اسے کہتا ہے کہ وہ امیجن کر رہا ہے کہ وہ کسی کیپسول نمہ جگہ پر ہے جہاں باقی چیزیں اسے کافی دور ہیں وہ اسے کہتی ہے کہ کیپسول بھی منفرسٹیشن کا پارٹ ہے اور اسے اب بھی یہ نہیں بتاتی ہے کہ اس کی ایکچول باڈی کہا رکھی گئی ہے روٹلیج ان دونوں کو روکتے ہوئے کہتا ہے کہ اسے پھر سے واپس ٹرین میں جانا ہوگا جس سے وہ آگے کے اٹیک کو رکھ سکے کالٹر اب بھی سورس کورٹ کے کام کرنے کے طریقے سے ناخش دکھائی دیتا ہے اور روٹلیج کو کہتا ہے کہ اس نے اسے ٹرین سے کال کیا تھا ڈاکٹر روٹلیج کہتا ہے کہ اس نے ویسا کال کوئی بھی ریسیب نہیں کیا اور اگر ایسا کال آیا بھی ہوگا تو وہ کوئی دوسری ریالیٹی میں ہو سکتی ہے کالٹر کو ڈاکٹر کا یہ آنسر کنونسنگ نہیں لگتا تب ڈاکٹر اسے بتاتا ہے کہ یہ پروجیکٹ انہیں ملیٹری کورٹ نے سینکشن کیا ہے آگے وہ اس سے یہ بات کہتا ہے کہ اس ٹرس کے کے لئے کافی دوسرے سولجر کے پاس بھی اپورچنٹی تھی کیونکہ وہ اپنی کنٹری کو بچانے کے لئے اپنی جان بھی لگا سکتے ہیں لیکن اس کے لئے صرف اسے چنا گیا ہے کالٹر اس کی بات تو کالٹر بھی کہتا ہے کہ کسی ایک بھی سولجر کی سرویس میں جان جانا اتنے ہی معنی رکھتی ہے جتنے کئی سولجر کی جان کے برابر روٹریج اس سے پرامیس کرتا ہے کہ اگر وہ اس مشن کو پورا کرتا ہے تو اسے مننے نہیں دے گا اب ڈرین میں پھر سے بھیجنے سے پہلے روٹریج اس سے کہتا ہے کہ دو ملین امریکنز کے زندگی اس مشن کے کارنٹ داؤں پر لگی ہے اگر اسے خود کی زندگی کی پرواہ نہیں ہے تو کم سے کم ان سب کے بارے میں تو سوچیں پھر روٹریج بینہ کسی بریک یا ریشت کے کالٹر کو پھر سے ٹرین میں بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے وہ سولجر کالٹر سے کہتا ہے کہ وہ جب تک بوم نہ مل جائے اس کا پتہ کرتے رہے کالٹر ایسا کرنے سے منع کرتا ہے لیکن روٹریج اس سے منپلیٹ کرتا ہے وہ اس کے فادر کا اس کے مننے کے بعد ایک دیاوائی انٹرویو پلے کرتے ہیں جس میں وہ اپنے فادر کو کہتے ہوئے سنتا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو کبھی نہیں سمجھ پائے اب کالٹر پھر سے ٹرین میں جاتے ہی سیدھا بوم اور گنز کی تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے وہ بوم سے ڈیڈیو نیٹر فون نکال کر سیدھے اس نمبر پر کال کرتا ہے جو نمبر وہاں فلیش کر رہا تھا دوسری طرف ٹرین سے کوئی دوسرا آدمی اس کے کال کو جواب دیتا ہے وہ اسے ٹرن کرنے کو کہتا ہے لیکن وہ آدمی اس کے سامنے ہی نظر آ جاتا ہے کالٹر اس کے بغن میں بیٹھ کر گر اس کے اوپر رکھ کر اسے ڈراتا ہے اور آدمی قسم کھاتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ اپنی وائف سے کال پر بات کر رہا تھا تب ہی ٹرین کا امپارٹمنٹ میں کوئی دوسرے فون کی گھنٹی بستی ہے اور وہ اس سے اس کے لئے معافی مانگتا ہے فون کی گھنٹی کی آواز بہار سے آ رہی ہوتھی ہے وہ اس آواز کو فالو کرتے ہوئے اس کے پیچھے جاتا ہے وہ وہاں ایک ویلڈ دیکھتا ہے جو ڈریک فروسٹ نام کے ایک آدمی کا ہوتا ہے اور تب ہی ٹرین کا دروازہ بند ہو جاتا ہے وہ ٹرین کو روکنے کے لئے امرجنسی ہنڈل دباتا ہے تاں کہ وہ اس آدمی کا پیچھا کر سکے کالٹر اس آدمی کو ایک وائٹ وین میں جاتے ہوئے دیکھتا ہے اور اس کا پیچھا کرنا لگ جاتا ہے وہ ڈریک کو فون دکھاتا ہے لیکن وہ جتاتا ہے کہ اسے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا کالٹر کو پتا چل جاتا ہے کہ دوسرا بوم وین کے اندر ہی ہے وہ بوم کا انفیکشن کرتا ہے اور اسے نیچ ٹارگیٹ کے بارے میں پوستا ہے ابھی اسے کیتھین آتے بھی دیکھتی ہے اس بچ ڈریک ان دونوں پر گولی چلا دیتا ہے اور گولی لگنے کے بعد کالٹر اب بھی زندہ ہے پھر ڈریک اسے بتاتا ہے کہ آخر اس نے ایسا کیا کیوں وہ اپنا ایکسپنیشن میں کالٹر کو بتاتا ہے کہ پوری دنیا نرک بن چکی ہے اسی لئے اسے پھر سے ریبلڈ کرنے کی ضرورت ہے اسی لئے دنیا کو ریبلڈ کرنے کے لئے تباہ کرنا ضروری ہے ڈریک ان دونوں کو وہیں چھوڑ کر وین لے کر چلا جاتا ہے اور تب ہی ٹرین میں دھماکہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے کالٹر پھر سے کیپسول کے اندر ہے اب اسے ایمیجز پہلے سے کافی کلیر دکھائی دے رہے ہوتی ہیں واپس آتے ہی وہ سب سے پہلے گارڈوین اور روٹلیج کو بومر اور وین کے بارے میں بتاتا ہے وہ انہیں بتاتا ہے کہ دوسرا بوم ریڈیو اکٹیو ہے روٹلیج اور گارڈوین اسے اس مشن کے لئے کانگلیجٹ کرتے ہیں اور اسے اس مشن کی پوری ہونے کی جانکاری دیتے ہیں انہیں الویدہ کہنے سے پہلے کالٹر کہتا ہے کہ مجھے ایک بار دوبارہ اس ٹین میں بھیج دیجئے اور لوگوں کی جان بچانے کے لئے کہتا ہے اسی بیچ دکھاتے ہیں کہ ڈیریک فروسٹ کو آرمی بوم بلاس سے پہلے عرش کر لیتی ہے اور روٹلیج کو اپنے سینئر سے ساباسی ملتی ہے گارڈوین اسی بیچ کالٹر سے پہلے پیرلر ریالیٹی اور لوگوں کی ڈیفرینٹ ورزن کے بارے میں بات کرتی ہے گارڈوین اسے ایکسپین کرتی ہے کہ کیوں وہ ٹین کے لوگوں کے بارے میں امیجن کرتا رہتا ہے جو ٹین میں مارے گئے ہیں وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ پاسٹ کو چینج نہیں کر سکتا لیکن کالٹر اسے انسسٹ کرتا ہے کالٹر اسے واپس بھیجنے کو کہتا ہے جس سے وہ پاسٹ میں جا کر بوم کو ڈیفیوز کر پائے لیکن گارڈوین اسے اپروب کرے یا نہ کرے یا ڈیسائن نہیں کر پا رہی کالٹر اسے کرشانوں کے بارے میں بتاتا ہے اور وہ اس کو بچانا جاتا ہے گارڈوین اسے بیسٹ وشیز دیتے ہوئے گوڈ بائی کرتی ہے اب کالٹر آخری بار پھر سے ٹرین میں واپس آتا ہے وہ کرشانوں سے کافی ڈیٹ کے لئے پوچھتا ہے پھر وہ اسے کچھ ٹائم مانگتا ہے جس سے وہ اس بیچ دنیا کو بچا پائے اور وہ سیدھے بوم کے پاس جاتا ہے اور اس کا فرسٹ اور سیکنڈ اٹرنیٹر نکال دیتا ہے پھر وہ ڈیریک کے بگل سے گزرتا ہے اور کنڈکٹر کا ہینڈ کاف نکال دیتا ہے ادھر سورس کوڈ ایکٹیو رہنے کے قارن روٹ لیج کو اپنے سینئر سے اچھی ریویو ملتی ہے تب ہی گارڈ وین اس کے کیبن میں آتی ہے وہ اسے کالٹر کی میموری وائپ کرنے اور اسے نئے سورس کوڈ کے لئے ریڈی کرنے کو کہتا ہے وہیں ٹرین میں کالٹر دیریک کو ٹرین سے اتنے نہیں دیتا اور اسے وہیں باندھ دیتا ہے وہ اسے فون دکھاتا ہے اور پولیس کو بلا کر اس کے اور وین کے اندر کے ریڈی ایکٹیو بوم کے بارے میں ساری جانکاری دیتا ہے کالٹر اس کا فون لے کر اسے وہیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے وہ اس کے فون سے گارڈ وین کو ایمیل بھیجتا ہے پھر اپنے ڈیٹ کو کال رکھاتا ہے اور کالٹر انہیں فون پر بتاتا ہے کہ وہ اس کے بیٹے کا فرینڈ ہے اور وہ مرنے سے پہلے انہیں سوری کہنا چاہتا تھا اسے بیچ گارڈ وین وہاں جاتی ہے جہاں چیمبر میں کالٹر کا باڈی رکھا ہوا ہے وہ چیمبر کو کھول کر کالٹر کی باڈی دیکھتی ہے ادھر کالٹر کے فون پر بتاتے ہیں کہ وہ کاش اپنے بیٹے کو بتا پاتے کہ وہ اسے کتنا پیار کرتے ہیں وہ انہیں بتاتا ہے کہ اسے پتا ہے کالٹر پھر کرشانہ کے پاس پہنچتے ہیں روٹیج کو فون آتا ہے کہ گارڈ وین کالٹر کے ساتھ ہے وہ باقی ایم پی کو کالٹر کے چیمبر میں ترانت بلا دیتا ہے اور دور انلوک کرنے کی کوشش کرتا ہے ادھر گارڈ وین کالٹر کے آٹھ منٹ پورا ہونے کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے اور ٹرین میں کالٹر کرشانہ سے پوچھتا ہے کہ اگر اس کے پاس جینے کے لئے ایک منٹ سے بھی کم کا سمیں ہو تو وہ کیا کرے گی وہ اس سے ان سیکنڈ کو کیسے کاؤنٹ کرے گی بتانا شروع کرتی ہے کہ کالٹر اسے کس کرتا ہے ادھر گارڈ وین اس کی لائف سپورٹ کو آف کر دیتی ہے اور جب تک ایم پی وہاں پہنچتے ہیں کالٹر کی ڈیڈ بڈی وہاں دیکھتی ہے ادھر ٹرین میں پھر کوئی بلاسٹ نہیں ہوتا اور کالٹر کہتا ہے آپ سب کچھ ٹھیک ہے لاس سین میں وہ اور کس چانو شکاگو میں واپ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور دوستو ایسی کے ساتھ یہ مووی یہاں پر ختم ہوتی ہے and finally thanks for watching